اسلام علیکم ناظرین رحمان چوہدری پاکستان سپورٹس بیورو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت موجود ہیں ہاکی سٹیڈیوم میں اور بہت ہی وارم ویلکم ہے پاکستان جونئر ہاکی ٹیم جو کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کے ساتھ مدد مقابل تھی انفورشنیٹلی ہم وہ میچ ہار گئے لیکن ٹیم اس وقت پاکستان میں آ چکی ہے ون بائی ون پلیئر سے آپ کو ملواتے ہیں آئیے ویورس ٹارنمنٹ کے سب سے بیس پلیئر ہنان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کو ایک مرتب پھر سے زندہ کر دیا ہے جان ڈال دیا ہے اور اب جونئر سے جتنے بھی ہیں وہ بڑے موٹیویٹ ہیں کہ ہم نیکس فیوچر کی طرف پلان کریں اور ہاکی ٹیم کا حصہ بنیں ہنان ٹارنمنٹ کے حوالے سے بتائیے کہ جب یہاں سے جا رہے تھے تو امید تھی کہ اس لیول تک پہنچ جائیں گے جو حالات ہیں اس وقت ہماری ہاکی کے جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نمیت سے اور عزت سے ہمیں نواز ہے وہ ان سے بہت پور امید تھے کیونکہ ہمارا جو فرس چارہ وہ یہ تھا کہ we have to qualify for the world cup because junior world cup پاکستان اگر qualify کرتا تو جتنے بھی جو junior lot ہے ان کے لئے آگے future بان جاتا ہے تاکہ وہ تقریباً almost ان کو دپارٹمنٹس پک کر لیتے ہیں وہ سینٹرل کنٹریکٹ ہے پاکستانو کی فیڈریشن جو بھی فردر انشاءاللہ تعالیٰ ناؤنس کرے گی اس کی اٹرگریز میں آیا تھے اور جو ان کے دپارٹمنٹس انہیں پک کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم بہت پور امید تھے کہ ہم ورلڈ کپ کے لئے qualify کریں گے لیکن جو ہم نے وہاں پر جا کے جب میچے سٹارڈ کیے تو ہماری ٹیم کو جو سٹرنٹھ ملی وہاں پر وہ یہ تھا کہ ہم اس ٹورنمنٹ کو وین کر سکتا ہے کیونکہ ہماری فٹنس بہت اچھی تھی ایس کمپیر ٹو ادھر ٹیمز جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر میچ میں اندر یہ تھا کہ جو پہلے دو کوارٹرز ہوتے تھے وہ اگلی ٹیمز جو انسی ہماری پیس کے ساتھ میچ کرتی تھی لیکن جس طرح ہماری پیس کے اندر جاتے تھے ہماری پیس ان سے بڑھ جاتی تھی اسی طرح یہ فٹنس کا بہت زیادہ کام کیا تھا ہمارے اوپر اس لئے فٹنس کی ویرہ سے ہماری ٹیم جو تھے تھرڈ اور فورتھ کوارٹر میں کافی اچھا رہے نیکسٹ کیا دیکھتے ہیں اس حوکی کے حوالے سے ورلڈ کپ کا آپ کا پلان ہے ٹیم کو لے کر جانے کا انشاءاللہ تالہ تو اس میں آپ کو کون کونسی چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہماری پوری ہونی چاہیئے جی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت پاکستان اوکی ٹیم کے اندر جو مارج اس کے اندر دس پلیر ایسے تھے جن کے باس کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئیر نہیں تھا جو کہ بہت زیادہ دیفرنس کریئٹ کرتا ہے اب ہم نے ایشینج جو اتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کر لیا ہے لیکن اب ہمیں جو اگر ورلڈ کپ کے اندر جو اورپین ٹیمز ہمیں فیس کرنی ہیں تو اس لیے اس کی پرپیشن کے لیے ہمیں پہلے ایک دو یورپ ٹورز ہونے چاہیے اور ایک اسٹریلیا کا ٹور ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ٹف ٹیمز ہیں ان کے ساتھ ہم کمپیٹیشن کریں اور تاکہ پھر ورلڈ کپ کے اندر ہمیں سانی پھر نیشنلی پبلک کا کیسا تھا جب یہاں سے وہاں گئے پھر ارجسٹ کرنا اپنے آپ کو پھر وہاں کے پبلک کا جو پینین ہوتا ہے یا ان کا کوئی وارم ولکم ہوتا ہے تو اس میں آپ نے اس پریشر کو کس طریقے سے فیس کیا جی جیسے کیا آپ کو بتائیں ہمارے دو پریکٹس میچیز تھے پہلے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو اپنا جو ویدر تھا اس کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن اپنا چھا کیا اور جو ہمارا جو انرجی لیول اور جو آکسیجن لیول ہے اس کو اپنا منٹین کیا اور جس طرح کے سلالہ کی جو سرزمین تھی امان کی وہاں پر جس طرح پاکستان یہ ہاکی فینز نے ہمارا استقبال کیا اور جس بڑی تعداد کے اندر پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لئے وہ اپریشیٹڈ ہے اور وہ ہمیشہ یاد رہے گا اور وہ ہم کبھی بلا نہیں سکتے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جس طرح پاکستان کے اندر ہی کوئی ٹورنمنٹ کھید رہے ہیں جس بڑی مقدار کے اندر روز کرا اڈا تھا تھا ہمارا میچ دیکھنے کے لئے نان بیس بشیس